سلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا فیکٹ بائی ایک یو دوستو دنیا میں ہر کوئی الگ الگ کوالٹی رکھتا ہے تاہم کچھ لوگوں میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ غیر معمولی خصوصیات پائے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے دس انتہائی انوکھے بچوں کے لسٹ لے کر آئے ہیں جو سچ میں بہت ہی تاجوب نظر آتے ہیں نمبر دست پر ہے میڈن ہیمفریس درار ہونٹ اور عجیب آنکھوں والا بچہ یہ خوبصورت بچہ یقینی طور پر اپنی خوبصورت دو رنگ آنکھوں کی وجہ سے اپنی الگ خصوصیات رکھتا ہے میڈن ہمیشہ سے اتنا خوش نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ محسوس کرتا تھا اور اس کا ایک درار ہونٹ بھی تھا جو اج کل کم نظر آتا ہے خوش قسمتی سے یہ چھوٹا بچہ اب مسکرا سکتا ہے کیونکہ اسے ایک ملی دوست ملی ہے جس کی وہی جنیٹک حالت ہے جو اس کی خود ہے نمبر نو پر ہے ٹیسا ایونس بغیر ناک کی لڑکی ٹیسا ناک کی بغیر پیدا ہوئی تھی یہ چھوٹی سی بچی ہر دوسری چھوٹی بچی کی طرح ہے اور وہ بھی خوب کھیلنا کھودنا پسند کرتی ہے لیکن اسے ایک چھوٹا مسئلہ ہے کہ اسے بسمیل کا احساس نہیں ہوتا اسے ایک مطنوعی 3D ناک کا گرافٹ لگا ہوا ہے جس کو ہر دو سال بعد تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نمبر آٹھ پر ہے ناریانا ایک گہری چمڑے والی والدین میں پیدا ہونے والی ایک البینو بچی ناریانا اگلی البینو مارڈل ہے دودیا رنگ کی سفید جلد بال تقریباً سفید اور شفاف آنکھیں ہیں یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ یہ چھوٹی بچی اس خاندان میں پیدا ہوئی جن کی جلد سیاہ ہے نمبر ساتھ پر ہے جیر لے جلانا دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی خوبصورت ہے کہ وہ حقیقی نہیں لگتی یہ نائجیریہ کی رہنے والی ہے اور اس کی عمر پانچ سال ہے اس کی والدہ نے ایک دن اس بچی کی تصویر انسٹاگرام پر پوچھ کیا جس کو بہت ہی کم وقت میں پچاس ہزار لوگوں نے پسند کیا اور یہ انٹرنیشن سطح پر مشہور ہو گئی یہ لڑکی اب تک چائلڈ موڈل ہے جو اس عمر میں والدین کے لیے لاکھوں کماتی ہے نمبر چھے پر ہے دو رنگہ بالوں والی ملیانا ملیانا ہر دوسری چھوٹی بچی کی طرح ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ملیانا کی دو رنگہ بال ہیں جو اسے دوسروں سے الگ بناتی ہے یہ خاص جینیٹک خصوصیات اسے خوبصورت اور عجیب بناتا ہے تاہم سائنسی اطلاعات میں اس خصوصیت کو اچرو موٹریچیا یا بالوں میں روگن کی کمی کو کہا جاتا ہے نمبر پانچ پر ہے شارڈ گارسائیڈ جو خرگوش کی طرح دکھتی ہے جب اس بچی کی پیدائش ہوئی تھی تو اس کا وزن صرف پانچ سو گرام تھا جبکہ اس کی قد صرف پچیس سینٹی میٹر تھی ڈاکٹروں نے اس کی والدین کو بتایا کہ اسے ایک بہت ہی غیر معمولی بیماری ہے جس کا نام قدیم بونے ہے ڈاکٹروں کے مطابق وہ صرف دو سال ہی زندہ رہ سکتی ہے تاہم ڈاکٹر غلط ثابت ہوئے اور چارلوٹ نے ابھی ابھی اپنی چھٹی سال گرہ منائی ہے نمبر چار پر ہے ون ففٹی سکس آئی کیو کے ساتھ ایلیس ٹین روبرٹ ایلیس دنیا کی ذہین ترین بچی ہے اس کی اقل کا تنازل آئین سٹائن سے صرف چار پوائنٹس کم ہے ایلیس نے اپنے پہلے الفاظ پانچ ماہ کی عمر میں بولے آٹھ ماہ کی عمر میں چلنا شروع کیا سولہ ماہ کی عمر میں وہ اپنا نام لکھ سکتی تھی اور پڑھ سکتی تھی اور دو سال کی عمر میں اسے دنیا کی تمام دار الحکمت کے شہروں کے نام معلوم تھے کیا وہ اگلی ذہانت بن جائے گی کمیٹ میں ضرور بتائیے گا نمبر تین پر ہے ایوہ کلارک سیاہ فارم والدین سے پیدا ہونے والا سفید بچہ ایوہ کلارک سیاہ افریقی والدین سے پیدا ہوئی اس کی والدین کی بہت ہی کم خصوصیات اس میں پائے جاتے ہیں جس میں اس کی ماہ کی طرح بال ہیں اس کے سو نہرے بال سفید جلد اور موٹی کی طرح موٹی آنکھیں اسے انتہائی خوبصورت اور غیل معمول بناتی ہے یہ اپنی غیر معمولی خوبصورتی کی وجہ سے ایک مشہور چائلڈ موڈلز میں سے ایک ہے اسے البینیزم نام کی بیماری ہے جس کا مطلب اس میں میلان کی کمی ہے نمبر دو پر ہے مہین بچو ناف پانچ سیمٹی میٹر آئی بروز والا لڑکا مہین ایک گیارہ سال کا لڑکا ہے جس کی بہت ہی غیر معمولی آئی بروز ہے اس کی آئی بروز پانچ سیمٹی میٹر ہے اور کچھ اس کے گالوں کو بھی چھو جاتی ہے بہت سی لڑکیاں یقینی طور پر اس کی قدرتی نگاہوں سے حسد کرتی ہے تاہم فٹیبال کھیلنے سے زیادہ کچھ بھی دلچسپی نہیں رکھتا نمبر ون پر ہے جانس کارل تین سو دانت والا بچہ نو سال کے اس فلفائنی بچے کی حالت بہت ہی نائب ہے کیونکہ اس کے عوصت فرد سے بہت زیادہ دانت ہے یہ بچہ دو سو سے زائد دانتوں کے ساتھ پیدا ہوا تھا اور بعد میں بڑھتے بڑھتے یہ تین سو تک پہنچ گئے تھے خوش قسمتی سے اس لڑکے کی والدہ نے اس کی زیادہ دانتوں کو دور کرنے کے لیے آپریشن کے لیے کافی رقم جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے بیچارے لڑکے کو اپنی موں کو معمول پر لانے کے لیے ساتھ سرجیکل آپریشنز کرنا پڑی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ